موسیقی اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے میں ہوں شہزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شہزیب اوفیشل دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستانی گاڑیوں کی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جن کی قیمت تو بہت زیادہ ہے لیکن آپ کی جان ان میں بلکل بھی سیر نہیں ہے ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں 30 سے 35 لاکھ میں جو گاڑی ہمیں ملتی ہے اس کے اندر ہمیں وہ فیچر دیکھنے کو نہیں ملتے جو کہ آر سے 10 لاکھ میں ملنے والی جاپانی گاڑی میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو چند ان مہنگی گاڑیوں کے بارے میں بتاؤں گا جن میں آپ اتنی زیادہ میں کے بعد بھی سیر نہیں ہوتے اور ہم ان پر اتنا زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم گاڑی خریدتے ہیں تو ہمیں اس وقت اس میں کون کون سے فیچر دیکھنے چاہیے پاکستان میں گاڑیاں اتنی مہنگی کیوں ہیں کیا اس کی ذمہ دار ہماری گورنمنٹ ہے یا ہماری عوام ہے یا اس کی ذمہ دار آٹومین فیچر کمپنیاں ہیں تو اس ویڈیو میں میں اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گا پاکستان میں اس وقت تین بڑی کمپنیاں ہیں سزوکی، ٹوٹور، ہنڈا جو کہ گاڑی ہمیں فیچر کر رہی ہیں اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں بات کروں گا سزوکی کی گاڑی ویگن اور کی دوستو اس گاڑی کو اگر آپ چلتا ہوا دیکھیں تو یہ ہمیں یہ ڈبے جیسی فیلنگ دیتی ہے ایک ڈبے سے زیادہ اس میں زیادہ فیلنگ ہی آتی اور اس کا ڈیزائن بھی تقریباً ایک خالی ڈبے جیسا ہی ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس گاڑی میں اے بی ایس بریک سسٹم نہیں ملے گا اے بی ایس بریک سسٹم گاڑی کا وہ فیچر ہوتا ہے جس میں جب ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بار بار استعمال کرنا پڑتا ہے ہمیں اگر ہم پاکستان کی ٹریفک اور یہاں کے روڈز کو مدنظر رکھیں تو گاڑی میں اے بی ایس بریک کا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے جو کہ اس گاڑی میں موجود نہیں ہے تو بھائی آپ جب بھی گاڑی لیں تو اے بی ایس بریک سسٹم والی گاڑی کو ہی ترجیب ہے کیونکہ اے بی ایس بریک سسٹم والی گاڑی آپ کی جان بچانے میں بہت زیادہ کردار عطا کرتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی بڑی چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہاتھ سب پیش آ سکتا ہو جس سے وہ یکتم گاڑی کے سامنے آ جائے تو اے بی ایس بریک سسٹم جو ہے وہ آپ کی گاڑی کو جلد روکنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ وہ چاروں ویلز کی موشن کو ایک دم کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اس ڈببے میں ایسے ڈببے ہی کہہ سکتے ہیں تو اس میں کوئی ائر بیک سیفٹی نہیں ملے گی ائر بیک سیفٹی گاڑی کا ایک ایسا فیچر ہوتا ہے جو کہ اس کی اسٹریرنگ اور ڈیشپورٹ میں ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑی چیز گاڑی سے ٹکراتی ہے تو وہ ہوا سے بھر جاتے ہیں اور بندے کو اسٹریرنگ اور ڈیشپورٹ کے ساتھ ٹکرانے سے بچاتے ہیں اس سے کافی زیادہ جانی نقصان سے بچا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس گاڑی کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی ہمیں سترہ لاکھ پلس میں ملتی ہے اور ریجسٹریشن اور نمبر وغیرہ لوگ آنے کے بعد یہ گاڑی ہمیں آلماسٹ اٹھارہ لاکھ میں پڑ جاتی ہے اس کے علاوہ میں اب ہنڈا کمپنی کی بات کرتا ہوں اس کی گاڑی سیوک میں تو ہمیں ائر بیگز مل جاتے ہیں اور اس میں اے بی ایس سسٹم بھی ہوتا ہے لیکن جو سی ٹی ایس پائر 1.3 اور 1.5 ہیں اس میں ہمیں اے بی ایس بریک سسٹم تو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ائر بیگز اس میں بھی نہیں مل رہے ہوتے سی ٹی ایس پائر 1.5 کی انوائز پرائس جو کہ پاکستان میں ہے تقریباً اٹھائیس لاکھ پینسٹ ہزار کے قریب ہے جو کہ ریجسٹریشر اور ٹیکس پی کرنے کے بعد آر موسٹرہ کو تیس لاکھ میں ملتی ہے اور تیس لاکھ خرج کرنے کے باوجود بھی ہماری جان اس کار میں محفوظ نہیں ہوتی اور آج تک کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ آنڈا کمپنی سے کہیں کہ پاکستان کے لیے مینیفیکچر ہونے والی گاڑی میں تیس لاکھ خرج کرنے کے باوجود بھی سیفٹی سسٹم موجود کیوں نہیں آج تک کسی نے یہ بات نہیں کی اور نہ ہی کسی نے سپریم پورٹ یا ہائی گورٹ میں کوئی درخواست آئر کی ہے کہ بھائی اس گاڑی کی مطنی قیمت ہے اور اس میں ہماری جان بھی محفوظ نہیں اب بات کرتے ہیں بڑے برینڈ ٹیوٹا کی ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی میں ہمیں 2017 کے بعد میں آنے والی مارڈلز میں ائر بیگز ملتے ہیں اس سے پہلے آنے والی مارڈلز میں ان میں بھی ائر بیگ نہیں تھے اور اس گاڑی میں فوگ لائٹس بھی نہیں اور نہ ہی کوئی مون روف یا سن روف ہے اور نہ ہی اس میں کوئی علائرنگ انسٹال ہے اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو یہ گاڑی ہمیں پتیس سے تیتیس لاکھ میں ملتی ہے اس کی پرائس کے لحاظ سے ہمیں اس گاڑی میں کوئی بھی قابل تحریف فیچر دیکھنے کو نہیں ملتا آخر یہ گاڑیاں پاکستان میں اتنی مہنگی کیوں ہیں ان کی پرائس اتنی زیادہ کیوں ہیں میں مانتا ہوں کہ ڈالر اس کی بڑی ریزن ہے لیکن یقین کریں ڈالر سے زیادہ ہمیں گاڑیاں گورنمنٹ کی طرف سے ناکس آٹوز پولیسیوں کی وجہ سے ملتی ہیں اب آپ سوچیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ناکس پولیسیاں کیسے ہیں گورنمنٹ کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ گاڑی پر کتنا خرچ آتا ہے اور اس پر کتنا پرافٹ رکھتے ہیں کمپنی والے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا ان سے اصل میں گورنمنٹ اور لوکل سطح پر گاڑی پر کمپنیاں مل کے ہمیں لوٹ رہی ہیں ان کمپنی کو پاکستان میں اس قدر پرموٹ کیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی بندہ باہر سے گاڑی امپورٹ نہیں کروا خصوصاً اس وقت بہت ہی کم لوگ ہیں جو باہر سے گاڑی امپورٹ کرواتے ہیں تو اب بھی لوگ اکثر باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بندے نے فلاں ایم پی اے فلاں ایم پی اے نے گاڑی بائر سے امپورٹ کروائی اور ان بوٹر گاڑییں استعمال کرتا ہے تو یاد رہی یہ پاکستان ہے یہاں کنون ایک جیسا نہیں ہے امیر کے لئے اور غریب کے لئے الگ الگ کنون نے اور جو کہ ہمارے ایم پی اے ایم این یا بڑے افیسر لوگ ہوتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا یہی کام اگر عام انسان کرتا ہے تو ہمارا کنون کے لئے بہت زیادہ سرگرم ہماری گورنمنٹ نے کسٹم ڈیوٹی اتنی زیادہ آئی کی ہے کہ اگر آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں اگر آپ جاپان سے ایک گاڑی پانچ لاکھ پیوے امپورٹ کرواتے ہیں تو یقین کرو جب وہ گاڑی آپ کے گھر تک پہنچے گی تو وہ آپ کو چودہ سے پندرہ لاکھ میں پڑ جائے گی کچھ تو خدا کا خوف کرو یار اس غریب عوام سے آپ کیا چاہتے ہو کیا لینا ہے اس عوام سے حالانکہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوکل کمپنیوں سے یہ ڈیمانڈ کریں کہ جو 6 لاکھ جاپانی گاڑی میں ہمیں فیچر دیکھنے میں ملتے ہیں وہی فیچر یہ ہمیں 30 سے 35 لاکھ میں ملنے والی گاڑی میں بھی پروائیڈ کریں اور پہلے تو ہمارے پاس آپشن ہوتا تھا کہ باہر سے گاڑی امپورٹ کرواتے تھے لیکن کسٹم ڈیوٹی بھی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ آپشن بھی عوام کے پاس اب نہیں رہا ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ میڈ ان پاکستان لے کے آیا جائے ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں یعنی کہ میڈ ان انڈیا وہ خود اپنی گاڑیاں تیار کرتے ہیں وہاں گاڑیوں کی قیمت بہت ہی کم ہے بہت سستی گاڑیاں وہاں پہ پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے جہاں کے ناقسم ٹیریل والی گاڑیاں سب سے زیادہ مہنگی بیچی جاتی ہیں اگر پاکستانی گورنمنٹ خود آٹو پرانٹ خائم کرتی ہے تو اس سے ایک تو ڈالر والا چکر بھی ختم ہو جائے گا اور گاڑیاں ہمیں سستی ملیں گی تین سے چار لاکھ میں گاڑی ہمیں مل جائے گی زیلی اور اس طرح ہر بندہ پور ویل پر ہوگا اور آج کل تو ہر بندے کی ضرورت بھی ہے گاڑی ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا وقت بھی بچے گا دیکھیں ایک ملازم ہے جب وہ لوکل ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنی ملازمت گری جاتا ہے تو اس کا کافی زیادہ ٹائم ضائع ہوتا ہے کیونکہ لوکل ٹرانسپورٹ کا پاکستار میں آگ تو آپ کے سامنے ہی ہے ہر دوسرے منٹ بعد ان کا سٹاپ ہوتا ہے تو اگر وہی گورنمنٹ جو افیسر ہوگا اگر اپنی گاڑی پر ہوگا تو اس کا وہ ٹائم کافی سارا ٹائم بچ جائے گا اور لاس پہ میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کو گاڑیوں کی قیمتوں کو سٹیبل کرنا چاہیے یعنی کہ ایک مقصود قیمت میں وہ گاڑیاں ملنے چاہیے اور وہ قیمت اتنی زیادہ نہیں ہونے چاہیے جیسا کہ آپ پاکستانی گورنمنٹ کو خود گاڑیاں بنانے والا جو پلارٹ وہ کان کرنا چاہیے اس طرح یہ لوکل کمپنیاں بھی لائن پہ آ جائیں گے اور گاڑیوں کی قیمت خود با خود ہی کم کر دیں گے اگر ہم ان سے تیس لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو ہمیں اس گاڑی میں لگفری فیچر بھی تو ملنے چاہیے تو دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آلا کام تک پہنچ سکے وہ سکتا ہے کوئی اس ویڈیو کو دیکھیں اکل کنا کن لے اور اس بات کا نوٹس لے اور ہماری عوام تو جیسا کہ بھولی بھولی عوام ہے جہاں جو ساٹ بیک چاہتا ہے سارے اسی کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں دیکھتے نہیں ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے یا نہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ